اب تٹوو کپتان بنا کے بابا رازم بڑھ گیا تو یہ کپتانی کا میٹیریل ہے باہر جا رہی ہے بہر رسوان ایدر اختتام پذیر ہوگی دو سو ستر پہ جا کے بریکیں فیل ہوگی بلکہ بریکیں لگ گئی ہیں اور بیس گندے بھی رہتی تھی بیس گندے بھی رہتی تھی اگر یہ اینڈ والے بھی تھوڑا سا بہتر پلان کر لیتے رن اے بال بھی آتا دو ستر دو ستر نفے بیس گندے کا فرق ہے تو سٹرگلنگ ہی لنکس تھی پاکستان کی مطلب دیکھیں جہاں پہ آؤٹ ہوا ہے بابا رازم پانچ آؤٹ ہو گئے تھے ابھی کتنے آورز رہتے تھے وہ تو بڑی اچھی پارٹنرشپ آگی شہداب کی اور ساتھ میں ساؤتھ شکیل کی ورنہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ وہی سوہ دو سو کے ڈائسوں کے بیچ میں بہت ہوا جا کے کہیں سے پس پس آگے بس کام فارغ ہو جائے گا اچھی ریکاوری تھی اس پارٹنرشپ کی لیکن جیسی دو سو ستائیس پہ وہ پارٹنرشپ ٹوٹی ہے دو سو پچیس دو سو پچیس پہ اس کے بعد پھر اتنا کوئی مومنٹم بن نہیں پایا حالانکہ نواز تھوڑا اچھا کہہ لیکن اس میں بھی تھوڑی سی اکل ہونی چاہیے کہ بھائی جینسن جو ہے اس کی بولنگ پہ تمہارے ٹاپ آرڈر پھس رہے ہیں اس کو ایکسٹرہ باؤنس مل رہا ہے اس کی ہائٹ کی وجہ سے تو تم اسی کو مارنے جا رہے ہو اس ٹیٹ پہ چھکا جو کہ ڈیفیکل شوٹ ہے اگر بہت کوشش کرنی ہے تو تم اینگل بیٹ سے کوئی مار دو کوئی آف سائٹ پہ مارا ہے چھکا تم نے پہلے چوکا بھی مارا ہے ادھر مار دو تو اینڈ پہ ان کا جو برین فیڈ ایک ہوتا ہے پاکستان کی ٹیم کا وہ ہوا ہے ورنہ اگر رن آب آل بھی آتے تو ٹو نائنٹی کو یہ ٹچ کرتے تھے اور ٹو نائنٹی اور ٹو سیمٹی میں ظاہر ہے کہ کافی فرق نظر آتا ہے اینیویز تو یہ ساؤت افریقہ نے پریشر بنا کے رکھا تھرو آؤٹ بیچ میں وہ جو فیس تھا نا بریف سی پارٹنرشپ مطلب اچھی پارٹنرشپ لگی جو بریف سا فیس تھا آٹھ دہ سوور کا وہ پاکستان نے اچھا پریشر انسرٹ کیا ان پہ جب شہداب اور سو شکیل کھیلیں سو شکیل بھی اچھا کھیل ہے لیکن جب پچاس کر لیا تو آؤٹ ہو کے کیپٹن صاحب بھی پچاس کرتے ہیں تو آؤٹ ہو جاتے ہیں بعد میں پھر سکرین پر دیکھتے ہیں وہ آؤٹ نہیں تھا روی شاستری بھی سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاو ہے اس کے اندر نا سنکو اس میں جراڈ کولی بھی اس کا وکٹم تھا پچھلی دفعہ دیکھو جیسے لگی ہے تو بیٹسمن کو پتا چلتا جی لگی ہے اس کی باڈی لینگویچ چینج ہو جاتی ہے صحیح بار بھائی بس کانفیڈنٹ ہاں بھائی تولیا لے کے آؤ یہ لے ہو گلفز لے کے آؤ یہ کرو صاحب کرو یہ کرو اوہ دیکھا ہو در تو ہلکا سا وہ لگا ہو آئے جی بہرحال پچاس کر کے ٹیکنیکلی پچاس ہی کی ہیں تو کوئی بڑی نگ نہیں کھیل پا رہے ہمارے حالے کوئی اسی کرے نوے کرے کوئی کسی ایک کا سو آئے بیچ میں تو وہ ایلیمنٹ جو ہے مسنگ ہے اور باقی اب یہاں پہ جو صورتحال یہ ہے کہ مست وین ماچ میں دو سو ستر پہ جا کے ٹرین کی چین کھچ دی گئی ہے اور بیس گھنے ابھی رہتی ہیں لیٹس سی کہ کیا سلسلہ آگے بنتا ہے لیکن سعود افریقہ کی بھی تاریف بنتی ہے کہ انہوں نے جو ہے پریشر بنائے رکھا وکٹے لیتے رہے لیتے رہے لیتے رہے تو بہت پاکستان کو آؤٹ آف کنٹرول جانے نہیں دیا انہوں نے جی محسن علی صاحب دو سو ستر اندہ بورڈ چینے کے ایم ایچ دمبرم سٹیڈیم میں پاکستان اور ساؤت افریقہ کے بیچ کھیلے گئے میچ میں پاکستان کے وکٹ کیپر بھلے باز محمد رزوان اور ساؤت افریقہ کے آل راؤنڈر مارکو یانسین کے بیچ جھڑپ دیکھنے کو ملی ہے محمد رزوان کے فانس کے لیے یہ تھوڑا عجیب تھا کیونکہ رزوان کو ایک شانت اور خسم کھلالی کے روپ پہ جانا جاتا ہے لیکن رزوان افریقہ کے خلاف اگریسیو موڈ میں تھے دراصل رزوان اور یانسین کے بیچ گرما گرمی کا یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے پاکستان نے ساتھوے اور کی تیسری گیند پر امام الحق کے روپ میں اپنا دوسرا وکٹ گما دیا اس کے بعد بلے بازی کے لیے محمد رزوان آئے گیند بازی پر مارکو یانسین تھے بائیں ہاتھ کے گیند باز نے رزوان کو پہلی گیند سلور پھیکی جسے رزوان پڑھ نہیں پائے اور یانسین کے طرف کھیل بیٹھے گیند یانسین کے دائیں طرف تھی اس لیے وہ کیچ نہیں لے پائے ایبسلوٹلی رائٹ رزوان آہدر صاحب کہ بیس بولے رہتی ہیں رن اپ بول آئے نواز دہ بگیس کلپرٹ سہو چکیل کیا وعدہ سے پچاس بابر کیا بابر پچاس کر رہا ہے اس کے بعد آگے نہیں بڑھ رہا ہم بات کرتے ہیں یہ بستہ شورٹ پیٹ پہ آپ کا عبداللہ کیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی شرم کوئی حیاء کوئی غیرت کوئی کوئی سنام کی چڑھیاگر ہوتی ہے تو ان سے معمول حق کو اپنے آپ کو کسی بند کمرے میں لے جا کے اپنے آپ کو چھپا لینا چاہیے بھائی اتنے ہی کہوں گا یہ معمول حق پتہ نہیں کتنوں کا حق مار کے یہ ناحق لوگ یہ بے حیاء بے شرم نانسنس اتنا بار جا رہا ہے بول اس پہ جا کے زبردستی اب ایک تجھ سے سیدھی شورٹ کھیل لے نہیں ہو اور یہ کپتان ہے یہ ہے کرکٹنگ برینز پاکستان میں جو اس کو کپتان بنا رہے ہیں اب ایک ٹٹوو کپتان بنا کے بابر آزم بڑ گیا تو یہ کپتانی کا میٹیریل ہے باہر جا رہی ہے باہر رسوان ہے در یینسن یینسن آپ کو آپ نے مجھے کہا کون خطرہ ہے میں نے ایسے کہا نا یینسن ان کے لیے قضا بن جائے گا وہ دیکھ لیں یینسن ان کے لیے وہ یمدود بن گیا ملک الموت بن گیا ان کے لیے اور کمال کی بات یہ ہے کوئی بیٹس مین سوائے آپ کیا سکتے ہیں عبداللہ شفیق کو ٹرپ کیا چھانٹ بج ماری ہے ٹرپ کر دیا کوئی بیٹس مین مجھے بتائیں شمسی کو آپ نے سبردستی وکٹے دیں ہے اس کے بعد یینسن نے رسوان کو اشارہ کیا کہ آپ گیند نہیں سمجھے اس پر رسوان نے کہا آپ گیند بازی کریں دونوں کی بحث کو شانت کرانے کے لیے ساؤت افریقی خلاری اور پاک کپتان بابا رازم کو باہر آنا پڑا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے محمد رزوان پاکستان کے لیے والڈ کپ دو ہزا تیس میں سب سے سفل بلے باز رہے ہیں انہوں نے ساؤت افریقہ میچ سے پہلے پانچ میچوں میں تین سو دو رن منائے ہیں جس میں ایک شتک اور ایک اردشتک شامل ہیں پاکستان کا والڈ کپ پر پرفارمنس اچھا نہیں رہا ہے اس لئے ضروری ہے کہ محمد رزوان کا بلہ یوں ہی چلتا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ رزوان شریلنکا کے خلاف ایک سو اکتیس رن کی ناباد پاری کھیل چیز کرتے ہوئے پاکستان کے سب سے بڑی جیت دلا چکے ہیں چار آؤٹ کروا دیا پہلا ہی میچ ساڈ رن پہ بیرل چھوڑیں پاکستان انشاءاللہ آج آپ دیکھیں گے یہی ٹیم پرفارمنس کرے گی یہاں اگر چنائی کے کراؤڈ کی تاریخ نہ کی جائے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی تھانکیو ویری مچ آفٹر ہیدر آباد آفٹر کیا کہتے ہیں احمد آباد ناؤ ان چنائی تھانکیو ویری مچ آپ نے بہترین سپورٹ کی ہے ہمیں گھر سے باہر گھر کی بھی وہ اور بات ہے ہمارا دستر خان مرکن خانوں سے بڑا ہوتا ہے ہمارے پیٹ جو ہیں وہ ادھر آ کے لگ جاتے ہیں لیکن آپ کی سپورٹ تھی برین فیڈنگ قسم کی اچھا بھلا نواز کہہ رہا تھا ساؤت کہہ رہا تھا بابر کہہ رہا تھا اپنا کیا نام ہے شدہ وز ایکسیپسنل ٹوڈے ایٹی وہ رنگ کی وہ پارٹنرشپ تھی ون ووٹی ون ستائیس آور بھی نہیں ہوئے ہوئے تھے ون ووٹی ون پہ ہماری آدھی ٹیم آؤٹ ہو چکی تھی میں حران ہوں یہ جو آپ نے گھس پیٹی ہے یہ جو انٹروڈرز بٹھائے میں ہے جو وارئر ہیں کی بورڈ کے یہ دیکھیں افتغار اپے ساری دنیا کو پتا ہے گدھو نہ ماکولو نانسنس کرکٹنگ ایلیٹریٹس افتغار پاکستان وولڈ کپ دوہزہ تیس کے پانچ میچوں میں سے تین میچ ہارکہ سیمی فینل سے باہر ہونے کی کگار پر پہنچ چکی ہے